اسلام علیکم پاکستان بائیگرفی کی نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید دنیا کے کسی بھی مذہب کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ تمام مذاہب میں خیرات صدقات کی بہت اہنیت ہے ہر مذہب میں خیرات صدقات غریب پروری دکھی انسانیت کی مدد کو بہت اہمیت دی جاتی ہے مذہب اسلام میں خیرات صدقات غریب پروری دکھی انسانیت کی مدد کو بہت زیادہ اہمیت اور ترغیب دی جاتی ہے نہ صرف یہ کہ اسلام میں ترغیب دی گئی ہے بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان عمال پر بہت زیادہ عجر کا بھی وعدہ کیا گیا ہے بین الاقوامی طور پر دیکھا جائے تو دنیا میں بہت سی ایسی تنظیمیں کام کر رہی ہیں جن کا مقصد تکھی انسانیت کی مدد کرنا ہے جس میں مخیر حضرات کی طرف سے امداد وصول کر کے ان خدمات کو جاری رکھا جاتا ہے ایسی کئی تنظیمیں پاکستان میں بھی متحرک ہیں جن میں ایدی ویلفیر اور چھیپا ویلفیر سر فہرست ہے ان تنظیموں کو چلانے کے لیے لوگوں نے اپنی زندگی کو لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کیا ہوا ہے پاکستان میں ایسی ہی ایک شخصیت محمد رمضان چھیپا ہے جن کو ایک خیراتی ورکر کے طور پر جانا جاتا ہے اور آج ہم چھیپا ویلفیر کے بانی محمد رمضان چھیپا کے بارے میں بات کریں گے محمد رمضان چھیپا 9 اکتوبر 1971 کو بے روز ہفتہ کراچی پاکستان میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی اور اب کراچی میں ہی مقیم ہے اور ان کی عمر تقریباً باون سال ہے رمضان چھیپا ایک معروف پاکستانی مخیر اور سماجی کارکن کے طور پر پہچانے جاتے ہیں ان کے والد کا نام چھیپا ہے 1987 میں کراچی کے بہری بزار میں کار بم دھماکے کی نتیجے میں رمضان چھیپا نے چھیپا ویلفیر اسوسییشن کی بنیاد رکھی چھیپا ویلفیر اسوسییشن جسے عام طور پر یہ ایک پاکستانی غیر منافع بخش فلاحی تنظیم ہے جس کی بنیاد محمد رمضان چھیپا نے رکھی تھی اس کا صدر دفتر کراچی پاکستان میں ہے وہ چھیپا ویلفیر اسوسییشن کے بانی ہے جو پاکستان میں ایک انجیو ہے جو اپنے سماجی کاموں کے لیے مشہور ہے اور ملک بھر میں ایدی فاؤنڈیشن کے بعد ایمبولینسوں کا دوسرا بڑا بیڑا چلا رہے ہیں ان کی فلاحی تنظیم کے پاس پانچ سو سے زیادہ چھیپا ایمبولینسز کا ایک بڑا بیڑا ہے جو مکمل طور پر چھیپا رضاکاروں کی زیر انتظام ہے اور ابتدائی طبیعی امداد اور اکسیجن سیلنڈروں سے لیس ہے اور شہر کی مختلف سڑکوں کے چوکوں اور حکومتی اداروں کے نزدیک نمائن اور اہم مقامات پر ایک سو پچاس سے زیادہ چھیپا ایمبولینسز مراکس پر تائینات ہے کراچی شہر اور پاکستان کے دیگر خطوں کے ہسپتال ضرورت مند بیمار مسیبت زدہ لوگوں اور ہنگامی مریضوں کو فوری مدد فراہم کرنے کے لیے موجود ہوتی ہیں جہاں اکثر سڑک حادثات ناگہانی واقعات اور ہنگامی حالات روزانہ پیش آتے ہیں ان کا بیان کردہ مشن کسی بھی ذات پات مذہب یا رنگ کی تفریق کے بغیر لوگوں کی خدمت کرنے کا پختہ عظم رکھتے ہیں چھیپا ویلفئر اسوسییشن پاکستان کے غیر سرکاری تنظیم ہے اس کی سرگرمیوں میں مالی امداد اور کم آمدنی والے لوگوں کو مفت یا کم کیمت کھانا شامل ہے عام عوام مخیر حضرات اور تاجر برادری اپنے اتیاد سے اس تنظیم کی مدد کرتے ہیں اگر چھیپا کی خدمات کا جائزہ لیا جائے تو ان کی خدمات میں مدرجہ زیل چیزیں نظر آتی ہیں جن میں چھیپا ایمبولنٹ سرویس چھیپا دسترخان چھیپا یتیم خانہ چھیپا ہومز چھیپا مردہ خانہ چھیپا کچن چھیپا ماہانہ راشن بیگ رسم غسل خانہ فری غسل اور کفن موبائل مردہ خانہ کبرستان جولہ نوزائدہ گھر اولڈ ہوم وومن شیلٹر ہوم وغیرہ شامل ہیں اگر چھیپا کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں مدرجہ زیل اہم سرگرمیاں ظاہری طور پر نظر آتی ہیں جن میں چھیپا ایمبولنٹس سرف فہرست ہیں چھیپا ویل فیر اسوسییشن کراچی میں متعدد ایمبولنٹس مراکس چلاتی ہے ایمبولنٹس بنیادی وین ہیں جن میں سٹریچر کے لیے جگہ ہوتی ہے چھیپا ایمبولنٹس چھیپا ویل فیر اسوسییشن کی انسانی خدمات ایمبولنٹسوں کی ایک بڑے بیڑے کے ساتھ پیرا میڈکس کے عملے کے ساتھ اور ایک فرسٹ ایٹ باکس اور اکسیجن سیلنڈر سے لیس چھیپا ایمبولنٹس ایمرجنسی سینٹرز میں نمائیان جگہوں مختلف سڑکوں کے چوکوں اور آس پاس پر پھیلی ہوئی ہیں کراچی شہر اور پاکستان کے دیگر خطوں کے ہسپتال الرٹ پر ہر سال ضرورت مندوں سڑک حادثات چوبیس گھنٹے ٹرینوں کے تسادم آفات کی شدید زخمیوں کو فوری مدد اور امداد فرہم کرنے کے لیے شفٹ ہوتی رہتی ہیں بیمار اور ہنگامی مریضوں کو ہسپتالوں اور طیبی سہولیات تک پہنچانا ان کی اولین ترجیح ہوتی ہے جبکہ کسی بھی حادثے کی اطلاع پر جائیوکوہ پر پہنچنے کا وقت پانچ منٹ کے اندر مقرر کیا گیا ہے جو بغیر کسی تاخیر کے ریسکیو آپریشن کو شروع کرتے ہیں عام طور پر چیپا ایمولنسز ہفتے کی چوبیس گھنٹے سات دن سڑک حادثات کے شدید زخمی متاثرین ضرورت مندوں بیماروں جلے ہوئے اور کٹے ہوئے جسم کے آزا ہنگامی مریضوں جزوی طور پر گلنے والے اور زخمیوں کو اٹھانے اور منتقل کرنے میں سڑکوں برمصروف رہتی ہیں نامعلوم مسک شدہ لاشیں نالیوں اور گٹروں میں پڑی لاشیں قیمتی انسانی جانوں کو پہنچانے کی کوششوں میں ہسپتالوں اور طیبی مراکس تک ان سب کی دیکھ پال چیپا رزاکاروں نے اپنی ذمہ لی ہوئی ہے اس کے بعد آتا ہے چیپا پالنا یہ انجمن ان لوگوں کے لیے ایک ذریعہ فراہم کرتی ہے جو اپنے نوازائدہ بچوں کی دیکھ بال کرنے سے کاثر ہیں کہ وہ انہیں گود لینے کیلئے چھوڑ دیں بچے کو ترک کرنے کی متبادل کے طور پر اور شیرخوار قتل کی خطرے کو کم کرتا ہے ایمبلنٹس مراکس میں ایک پالنا شامل ہے جہاں لوگ اپنے بچوں کو چھوڑ سکتے ہیں چیپا ایزوسییشن پھر بچے کو گود لینے کا انتظام کر سکتی ہے سماجی کارکن رمضان چیپا پہلے قانونی سرپرست ہیں جب تک کہ شیرخوار بچے کو گود لینے کیلئے شادی شدہ بے اولاد جوڑے کی حوالے نہیں کیا جاتا چیپا ویلفیر ایسے تمام ناپسندیدہ بچوں کا مکمل ریکارڈ اور قانونی حصیت برقرار رکھتی ہے جو چیپا جھولا میں رکھے گئے ہیں شادی شدہ بے اولاد جوڑے کے انتخاب کے بعد چیپا ہیڈ آفیس میں گود لینے کی ایک سادہ تقریب میں بچے کو ان کے حوالے کیا جاتا ہے اس کے بعد سماجی کارکن رمضان چیپا بقائدگی سے گود لینے والے والدین کی گھر جاتے ہیں اور گود لیے گئے بچے کی خیریت اور پرورش کی نگرانی کرتے ہیں ایمبلنس مراکز ایسے جانوروں کو بھی قبول کرتے ہیں جو بچے کی پیدائش اکیقہ کے موقع پر یہ رضا کارانہ صدقہ کی دوسری شکلوں کے طور پر قربان کیے گئے ہوں یہ قربانیاں کم آمدنی والے لوگوں کے کھانے کی طور پر تیار کی جاتی ہیں ایسے افراد اور خاندان جن کی گزر اوقات کسی بھی وجہ سے مشکل ہو رہی ہو چیپا ویلفر ان کی خورا کپڑے اور تعلیم کی فراہمی کو یقینی بنانے کو ترجیح دیتے ہیں اور ان کا مستحق خاندانوں کو چیپا ماہانہ راشن اور نقد رقم فراہم کرتے ہیں اس انداد کو ایسے طریقے سے ان لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے جس سے ان کی عزت نفس کو برقرار رکھا جا سکے یہ فلاحی انجمن مفت گھر اور یتیم خانہ بھی فراہم کرتے ہیں نوزائدہ بچوں کے لیے چیپا گھر چیپا یتیم خانہ پرانا گھر خواتین کی پناہگاہ کا احتمام بھی کیا گیا ہے رمضان چیپاو کو 2013 میں صدر پاکستان کی طرف سے ان کی عوامی خدمت اور سماجی کاموں میں عالی خدمات اور کارکردگی کے اعتراف میں ان کو ستارہ انتیاز نوازا گیا تھا 2013 میں فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کومرس اینڈسٹری کی طرف سے سوشل ویل فیر سرویسز کے لیے گول میڈل دیا گیا 2014 میں سماجی بہبوت کی خدمات پر کاراچی یونیورسٹی اور گورنر سندھ کی طرف سے اعزازی ڈاکٹر آف لیٹرز کی ڈگری بھی دی گئی 2014 میں کاراچی پریس کرپ کی اعزازی رکنیت بھی دی گئی ہم سب رمضان چیپا اور دوسرے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو پاکستان میں نیک مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں تو ناظرین یہ تھی اس سماجی کارکن رمضان چیپا کی سوانہ ہاتھ اور ان کی خدمات پر ایک نظر امید ہے آپ کو ہماری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اپنا فیڈبیک ہمیں کامنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں اور ساتھی ساتھ ہمارے چینل پاکستان بائیوگرافی کو سبسکرائب بھی کر دیں بہت شکریہ